یونیورسٹری آف سرگودہ میں دگریہ نہ ملنے پر طالبہ کا کیمپس پل پر دھرنا سولہ گھنٹے تک کنال روڈ پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر رہی حکومتی راہنماؤں اور انتظامیہ کے مظاہرین سے مذاکرات مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی پر دھرنا ختم پولیس نے رکاوٹیں ہٹا کر کنال روڈ ٹرافک کے لیے کھوز دی دگریہ نہ ملنے کا معاملہ سبائی وزیر بیان محمود الرشید کا کہنا ہے کہ طالبہ کے مطالبات جائز ہیں جلد حل کیے جائیں گے وزیر ہائر ایڈوکیشن کہتے ہیں یونیورسٹی کو ٹرانسکرپٹ جاری کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے ڈگریہ جاری کرنے کے لیے چھائے ہفتوں کا وقت مانگا گیا موسیقی غیر قانونی طور پر سرگودہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کو کیوں کھولا؟ سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کا نوٹس پولس کو یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی ہدایت پولس نے ریجسٹرار اور ایچ او ڈی لاہور کیمپس کو ہراست میں لے لیا سبائی وزیر کا دونوں ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم وزیر ایالہ پنجاب اسمان بوزدار کا سروسیس ہسپتال کا اچانک دورہ وزیر ایالہ نے ہسپتال کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا اور مریضوں کے مسائل سنیں عدویات اور مطلوبہ سہولیات کی ادم فراہمی پر وزیر ایالہ ایم ایس پر برہن بولے مریضوں کے خدمت میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی مہنگائی کے مارے عوام مزید مہنگائی برداشت کرنے کے لیے ہو جائیں تیار بجلی پیٹرل اور گیس کے بعد دودھ اور دہی بھی مہنگے دودھ اور دہی کی قیمت میں پانچ پانچ روپے فی کلو بیف گوشت پچیس روپے اور مٹن پچاس روپے کلو مہنگا کرنے کی سفارش دال چنہ سات روپے اور دال مونگ پانچ روپے کلو مہنگی کرنے کی سفارش اشیاء کی قیمتوں کے تائیون سے متعلق اگلاس زلائی انتظامیاں ڈیپٹی کمیشنر کی منظوری سے جلد نوٹیفیکیشن جاری کرے گی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اگر ایسے قیمتیں بڑھیں گی تو یہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں گی اور گورنمنٹ کو ایسی پالیسیوں سے جو ہے وہ اتناب کرنا چاہیے اصل میں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوانٹیٹی اور کوالٹی پہ تو توجہ دے نہیں رہی اور پرائیسز جو ہیں وہ بے تہاشا بڑھائے جا رہی ہیں اب دہی ہے جس میں ہر گھر کی ضرورت ہے بچے جو ہیں ان کو ضرورت ہے بڑوں کو ضرورت ہے ریٹ فکس کر دیں اگر پانچ روپے بڑھانے کے بعد بھی تو کوئی بسلہ نہیں ہے لیکن اس میں کوالٹی جو ہے اس کو ضرور چیک کریں دودھ اور دہی اور گوز یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں روزمرہ کی بہت مہنگی ہو رہی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جوابینز کے لیے بہت مشکل ہے جن لوگ کی فکس پے ہے تو سڈن سے جو اتنی پرائیسز آپ ہو رہی ہیں تو ان لوگوں کو اپنے گھر منیج کرنا جو بہت مشکل ہو جائیں گے تجاوزات مافیا کی شامت آگئی زلائی انتظامیہ گرینڈ آپریشن کے لیے ان ایکشن تجاوزات کے خلاف بارہ روز آپریشن آج سے شروع ہوگا پہلے روز داتا گنج بخش شالہ مارزون کریم بلوک اور من مارکیٹ میں آپریشن کیا جائے گا ڈیپٹی کمیسنر اور چیف آفیسر میکرو پلٹن آپریشن کی نگرانی کرے گئے پلان کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر دی پنجاب حکومت کا یوٹرن میٹرو منصوبوں پر سبسیدی ختم کرنے کا فیصلہ تبدیل پنجاب حکومت کا روان مالی سال میں میٹرو پر سبسیدی برقرار رکھنے کا فیصلہ روان برس سبسیدی جاری رہے گی آئندہ برس بغیر نفع نقصان کے فارمولے پر چلائیں گے صوبائی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ وزیراعظم ہاؤس گورنر ہاؤس اس کے بعد اب سرکاری ریسٹ ہاؤسز کی باری آگئی پنجاب حکومت کا تمام سرکاری ریسٹ ہاؤسز کے کمرشل استعمال کا فیصلہ سرکاری ریسٹ ہاؤسز بری کمپنیوں جائے داروں کو مہانہ اور سالانہ بنیادوں پر لیس کرنے کی تبدیل دھارتی ہٹ دھرمی کی انتہا آبی جارہیت پر اتر آیا دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا جسڑ کے موقع مقام پر پانی کا بہاؤ ایک سٹھ ہزار دو سو کیوسک ریکارڈ شہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز فلحال لاہور اور اردگرد کے علاقے سیلابی خطرے سے محفوظ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر انتظامیاں نے دریائے کنارے مقیم خانہ بدوشوں کی بستیاں خالی کروا دی ایسی سٹی سفدر ورک کا بھی کشتی پر پانی کے بہاؤ کا جائزہ اردگرد کی آبادنیوں کا بھی جائزہ لیا حمزہ شہباز کے گھر کے باہر سے تجاوزات ہٹانے کا معاملہ کیا تمام تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا جسٹس علی اکبر قریشی کا ڈیپٹی کمیشنر سے استفسار تجاوزات ہٹانے کا کام الڈی اے نے کیا کیپٹنل ایٹائیڈ انبار الحق کا جواب مکمل خاتمہ نہیں ہوا سیکیورٹی اہلکاروں کی چوکیاں موجود ہیں وکیل درخواست گزار عدالت کا تمام تجاوزات کو فوری ہٹانے کا حکم ڈی جی الڈی اے کو عمل درامد ریپورٹ سمیت آج طلب کر لیا لاہور کی دو لاکھ کنال اراضی پر مافیا قابض بغیر کسی دباؤ کے تمام اراضی کو واگزار کروایا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارس ہائی کورٹ کے شہر میں تجاوزات کے خلاب مکمل آپریشن کرنے کے احکامات وزیر اعلیٰ کے اختیارات اب میئر کے پاس ہوں گے میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب داریکٹ اور جماعتی بنیادوں پر ہوگا سینئر صبائی وزیر عبداللیم خان کی زیر صدارت اجلاس نئے بلدیاتی نظام پر مشاورت مکمل عبداللیم خان کا کہنا ہے بلدیاتی نظام شہری اور دہی تقسیم پر مشتمل ہوگا حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے سابق خاتونی اول بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار تازیت مختلف سیاسی شخصیات کی جاتی عمرہ آمد کا سلسلہ جاری پیر پاگارہ غوث علی شاہ سردار یاقوب ناصر رانہ مقبول کی نواز شریف سے ملاقات یوسف صلاح الدین مشاہد حسین سید آفتاب شیر پاو کی بھی آمد سابق وزیر اعظم سے اظہار تازیت ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی توادلہ خیال اونچی دکان پھیکا پکوان فیصل ٹاؤن میں یاسر بروس ناقص صفائی پرسیل کوٹ لکپت میں فوڈ آثورٹی کا چھاپا ڈان بریڈ اور سنی بریڈ کو دو دو لاکھ روپے جرمانہ تین دن کے لیے وارننگ نوٹس پروڈکشن ایریا میں ناقص صفائی اور ٹوٹے پھوٹے فریزر پائے گئے غیر قانونی مورسائکل رکشہ بنانے والوں کی شامت آگئی ٹرانسپورٹ آثورٹی کی گرول، گھاٹی اور شادی پورا مکار روائی غیر قانونی مورسائکل رکشہ تیار کرنے والی تین فیکٹریان سیل کر دی لاہور چیمبر آف کامرس کا انتخابی مارکہ دوسرے مرحلے میں بھی پیاف فانڈر آلائنس نے میدان مار لیا کارپوریٹ کے بعد ایسوسیٹ کلاس کی تمام نشستوں پر بھی کلین سوئی پیاف فانڈر آلائنس دو ہزار چوون پینل ووٹ لے کر کام گیا شہدرہ میں تھانے کے سامنے کھڑی مورسائکل چوری متاثرہ شخص نے تھانے سے مورسائکل چوری کی سی سی پیوی فٹج مانگی تو کیمرے خراب ملے پولیس نے مورسائکل چوری کا مقدمہ درج کر لیا گلشن اقبال پولیس نے کار روائی کر کے جواری گرفتار کر لیا عمر بلوک میں ملزم میر سجاد گراؤنڈ میں جوا کروا رہا تھا پولیس نے ملزم سے لیپ ٹاپ موبائل دیگر سامان برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا لیبرٹی میں گاڑی میں سوا تین نوجوانوں کی دس ہزار کے سگرٹ لے کر فرار ہونے کی کوشش جلد بازی میں گاڑی بے قابو ہو کر دوسری کار سے ٹکرا گئی حادثے میں تین افراد زخمی لیبرٹی پولیس نے ایک نوجوان گرفتار کر لیا دو فرار گاڑی قبضے میں لے لیا تین روزہ انٹرنیسنل پولٹری ایکسپو کی تیاریاں جاری نمائش ایکسپو سینٹر میں ستائیس ستمبر سے شروع ہوگی پاکستان پولٹری ایسوسییشن کے عہدے داروں کی پی سی ہارٹیل میں پریس بریفنگ اندازامات کے حوالے سے آگاہ کیا ایشیا کپ سے پہلے پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے یہی کھلاری دو ہزار انیس کے وال کپ میں شریف ہوں گے سابق اپتان کامی کرکٹ شاہد آفیدی کی لاہور ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو لاہور کی چار بہنوں نے پاکستان کو چار چاند لگا دیئے دوبائے میں پاور لفٹنگ کے مقابلوں میں چاروں بہنوں کی شاندار کام جابی چار بہنوں نے دو سونے چار چاندی اور دو تانبے کے میڈلز اپنے نام کیے وطن باپسی پر ٹیم کا والہانہ استقبال میر لاہور نے ویلکم کیا اور یونیک آن آرٹ گیلری گل بگ میں مصوری اور خطاتی کی نمائش آرٹسٹوں نے مختلف موضوعات کو اپنے فن پاروں کی زینت بنایا فن سے محبت کرنے والوں نے خوب وزیرائی کی موسیقی